بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انہوں لأدل اللہ کسیرا من اللہ سبما انتبعني فإنہوں من لی ومن آسانی فإن لکا غفور رحیم ربی انی اسکلت من سریت بواد غیر زیزر انہوں لکا غفور رحم ربی شرحلی صدری واسرلی امری وحلوق دم من لسانی یفکم بھوم قولی یفکم بھوم قولی ان اللہ و ملائکتہ ویسلو بالن مین یا ایوہ اللہین آیامن صلو علیہ وسلم تسلیم الصلاة والسلام مہترم مہتر شمز بکان ماہ مبارک زل حاج شریف دا مقدس متحر منور مہینہ ہے رب زل جلال نے اس مہینے نو بڑیاں ازدان شانہ بکشریہ نے اور اسے مہینے دے انوان دے مطابقی آج جمعہ دے اجتماع اندر چند چیزاں گوش گوار کرنگا ماہ مبارک دیا بڑیاں اس دانتے بڑیاں شانہ نے اور اس مہینے اندر خصوصاً دو پیغمبر ایسے نے ایک جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ نے انہ دیاں شانہ نو بھی بلند کی تیر تیر رب کائنات نے انہ نو ازدان تے عزبتا ویتا کی تیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے انہ دی شان بحمد اللہ تعالیٰ اتنی بلندے کہ آج تسانساً ساریاں نے آقا کریم دا کلمہ پڑھے نام نمی اسوے کرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ و سلام پر یاد رکھو کہ کلمہ پڑھندے باوجود بھی اسی ملت ابراہیمی وچویاں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت ابراہیمی علیہ السلام بڑی مختصر بات حالانکہ آدم علیہ السلام تو لے کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں اپنی عبدیاں نوبتان تے شانہ لے کے رب کائنات میں دنیا غلق لیا ہے اور پچھلیاں ساریاں شریعتاں منسوک پچھلے سارے قانون اپنی اپنی جگہ پر ہر کسے نورب کائنات نے وخرا وخرا مقام عطا کیتا ہے پر میرے درہاں امام الانبیاء علیہ السلام دا مقام بھی اس دا بھی تے شریعت بھی تمام شریعتاں تے نالو افضلو عالی بڑی ہی بات مختصر ہے باتیں بے یاد رکھو کہ اساں جتو نماز پڑھنے ہیں تے نماز دے اندر ذاتِ ابراہیم تے بھی درود بیجنے ہیں تے آلِ ابراہیم تے بھی درود بیجنے ہیں تے ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آلِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ جئے اس باتیں تے غور کرو تو پھر عابدِ موضوع سب تو پہلا نماز اندر درود ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُنا تو بعد آلِ رسول پھر دوسرے فکریں اندر ابراہیم علیہ السلام اور آلِ ابراہیم پہ اس باتیں غور کرو پتہ لگا کہ ربِ کائنات نو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا کار نماز اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ہر بندہ نماز پڑھنوالا ذاتِ مصطفیٰ تو بھی اسلام کرے گا ذاتِ مصطفیٰ تو بھی درود پڑھے گا اور آلِ رسول تو بھی درود پڑھے گا اور ابراہیم علیہ السلام اور آلِ ابراہیم تو بھی سلامہ کر لے گا کیوں کہ تنظیمہ دا مسئلہ اپنی جگہ ہے تے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا مسئلہ ابراہیم خلیل اللہ کلے نے آپ دی ہمیں جی فرما دیئے نے کہ ولادہ تو چند دنہ تو بعد جہاں تمہیں غارج گئی نا بڑا بادے مسئلہ ہے غارج گئی ہاں تے غار دا دروازہ باندے تے دروازے تے ایک پتھر پہ آئے آپ فرما دیئے میں سوچیا کہ شاید کوئی درندہ میرے پیارے ابراہیم نوں اپنا پیارے سابزادے نوں کھا گیا فرما نہیں آپ نے پتھر میں بڑی توجہ نہ لیکھیا تے پتھر آ پہ اٹھیا اور غار دا دروازہ چھڑ دیتا تے غار دا دروازہ چھڑ کے ہوا بھی جا کے معلبک ہو گیا یعنی کہ پتھر کدے واسطے اٹھے آئے ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام دی جنہی بالدہ ہے پیغمبر بھی کوئی نہیں پوری کائناتی عالماء کے فقیر دا سوال ہے کہ پیارے ابراہیم دی ماں نبیہ کے نہیں پیغمبر بھی نہیں پر نظر اتنی کمال علی کہوں ہیں نظر ایڈی کمال علی تاں ہیں کہ بس نبی دی ماں ہیں پہ ماں ماں ہوں دی یہ جیدی بھی ہوئے کوئی عدب نہ سمجھے تو اپنی مرضی ہے نو دی بند کسمتی ہے پر ماں ماں ہیں بس ماں دی لگتر نہ لکھے آپ پتہ لگتا کہ ماں پہ بیٹے دی آئل پتھر کے میں میری کی جلتیں کہ ماں اور بیٹے دی محبت ترمیان میں دوسرا پر ماں نہیں سایتے ہیں آپ اندر پہنچے ہیں آپ نے بڑا کمال جملہ آپ فرما دیئے ہیں کہ دے میرا پتر ایک کنگل مومش پندہ کہ دے دو جی ایک وچو شاید ہے ایک وچو دو تر اے میرے اللہ دیئے شانہ ہے حراب پالدہ کمیں پیان بمینوں بھی سوچنا چاہید ہے نا کہ پیدا کرنے والا فالک ہے چہرے تے سلوٹا سلوٹا تنے پایاں مو چندہ بنایاں تو رب دی ذات بستے بھی کوئی کرے کرے دنیا تے آگے رب نے بھولی بیٹھا ہے پر باد مختصر جڑا بندہ کائنات تے اللہ کامال حاکمین نم پھول بیٹھے ہیں اُدھے بارے فجراب تا قرآن کے میں وَمَنَا عَرَدْاً ذِكْرِ فَائِنْا لَهُ مَایِ شَطَنْ دَنْقَوْ تیرِ مَاشِیتْ لُوَسَانْ تَنگ کر دیا تو جے تُو ساڑھا ذِكْر کردہ رہے گا تو اے دنیا میں تیرے چرچے کرے گی اگلی دنیا میں تیرے چرچے کرے گی اے سماس سے بڑی توجہ جانا بات بڑی مختصر بڑی باتیں باتیں کہ اے سیدنہ ابراہیم خلیر اللہ السلام دیوالدہ محترمہ سلام اللہ علیہ حا بھی کہہ سکتے ہو کوئی پابندی تسکتی نہیں پر بات بڑی مختصر بیا کرنا اللہ دے پاک بغبر سیدنہ ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام آپ دی شان آپ دی تعریف آپ دی توقید مختصر جملیاں دے اندر کی یہ رب دے قرآن نے بیان کی تھی اے تھی عقیدہ بھی سچا ہو جائے گا اے تھی مسئل دی میں سمجھا جائے گا تین کلام واضح کرن گا حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے پانی واسطے دور لائی اللہ دی رضا واسطے کہ پتر دے پانی واسطے جی رب دی رضا نہیں قرآن نے تھی نہیں عقید قرآن نے صرف قیل پتر دیکھی تھی پھر آپ نے قیامت تک تو آڑے ساڑے واسطے دور لائی واسطے ایک بات اے بڑی آیا کرن گا ایک ایک دماغے دیا بات تو تیسری بات کہ معذور بندے واسطے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے دا ہے نا کہ او دوڑے بھی نہ عرفاتیں شیو بھی نہ کریں تو اُدھا قبول ہو جائے اگر قرآن کے قبول ہے تو پھر کچھ ہی کہتے جے قرآن کے نہیں اتھے معذور دیوی جانے بڑی توجہ سیدنا عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ سبحان اللہ کو سبحان اللہ جلی سبحان اللہ علیہ اکھنی گلہ بھی بڑا جڑ بڑے تو گل بڑی بادی رب العالمین فرمان دے میرے پاک مہمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ السلام سنیا اعلان کردیو ربنا انی اسکل تم زبیت بیبادی غیر زیزرین اند بیتک المحرم ربنا لیقیم صلاة فجعاً عفیدتا من الناس تحلی الیہم ورزقهم من السمرات لالهم ہم یشکرون رب العالمین فر قرآن تے دور کر مسلمانہ خلا کے قینات میں ایران کی تا گلہ میرے ابراہیم خلیل اللہ دیا پر رب زر جلال نے اپنے قرآن دی اندر واضح ایران کر کے تینوں میں نو مسئلہ سمجھا شدیا رب کائنات پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جناب سیدہ حاجرہ نو اٹھا لیا تے جناب حضرت سیدہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی عزت و عظمت تمہیں قربان جاؤ آپ کی پہ فرمان بین اپنے پتر اسماعیل نو بھی چکیا جناب سیدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ نو بھی نار رکھیا نال جان دی وجہ کیسی جناب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ اور حضرت حاجرہ دو ماہ آپس اندر سوکنہ سن ایک کو ابراہیم خلیل اللہ تے سیدہ سارہ سلام اللہ نو اللہ نے اولاد جیتا لی کی تی بڑا عرصہ شادی دا گدر گیا اولاد کوئی نمیلی مسلمانہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ میں تے کہ دب انبیاء دیاں کرا دیاں گل لانے میں تے سارے انبیاء اس دنوں سلامہ پیش کرنا پر رب کائنات نے ایک قانون ایک ذابطہ بنانا سی تاکہ قانون تے ذابطے دے نال مسلے رو انگے ٹوڑ لیتا جائے بات رو انگے پڑھا لیتا جائے توجہ جانا مجھے تو تھوڑی بڑی کا لئی تے حضرت سارہ سلام اللہ فرما دیاں اسماعیل نال ابراہیم تُو سب بڑا پیار کر دے ہو لفظ بڑے بات دے دے کہ اے جنابِ حاجلہ رچو اللہ نے پتر اسماعیل دیتا ہے تے تُو سب بڑے پیار کر دے ہو تے پترانٹ پیار تے ہو جمد ہے تے وہ پتر بھی نبی تے باپ بھی نبی تے ماں بھی بڑی پاک دا منا تے پیار تے مالدار پترانٹ پیار ہے ہاں تیری میری دنیا تے مالدار پتر ہو بے بڑا پیار ہے بڑے مرتبے تے ہو بے رشوت بہت ہی لیندہ ہو بے تے سنو بڑا پیار ہے پر میں قربان جانا جس پترنل پیار کرنے ابراہیم خلیل اللہ بلکہ اگلی بات اگلا جملہ ہے کہ ربِ کائنات بھی پیار کر دے رہے ہیں مہاں تے مہاں ہے نا پھال کے کائنات نے بڑا پیار کی تا مہاں ٹھیک آپ نے اٹھا لیا گیا کے ٹرپے حضرتیں ساراں نے کہا میں ادھا کن نہیں میں ادھا خون کرا لی اللہ جو قانونہ وی جھکمتہ ویکھا کرو آئیتے مو کھول کے بندہ گل کر شڑ رہا ہے کہیں آنے ہیں جو جی تاریکل پیار پاکستان نے یہ پاکستان بچاؤ مارچ تو یہ مطالبال اتنے کوئی مشکل تو نہیں تھے اس طرح تے حل نہیں سی کرنے اور میں کہے بابا ساڑھے کلو نہیں حل ہوئے تے تُس ہی جاؤ نا پھر چاہو گے اللہ بارد بیان کی تا فلانی جگہ فلانی جگہ فقیر تھوڑا کا جملہ کھول کے بیان کر رہا ہے سرکار کتھے ملو گے فرمایا جتھے میرے امتی تے مشکل آئے گی مصطفیہ اُتھے آ جائے گی اور کئیوں نے بیان کی تا جی پھول سرات تے کئیوں نے بیان کی تا ہودے کوسر تے فقیر نے عجیب جملے اویچ پڑھیا کہ سرکار نے فرمایا میرے امتی ہو جی تُسا میں نے مننے آئے جی میرے رب نے حکم دیتا مننہ دا تے اے جملہ حضرت عمر پاگ دا ہے فرمایا کہ تُسا میرے امتی ہو میرا کلمہ پڑھیا رب دا کلمہ پڑھیا فرمایا جتھے تو انہوں مشکل بنی ہوتے مصطفیہ پہنچے لگے پھر میں کہنا کُل سرات تے بھی مشکل ہوئی تے میرے نبی قبر بھی چھوئی تے پھر بھی سرکار پھر مننہ جے مننہ ہی میں جے کہ جی میں آج اتنی دنیا بھی چھے میں پرانی گل کر رہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تے عمر پاک عثمان پاک علی پاک حسین پاک تو پھر دور دی گلے تُسا ہاں کھو گے کتابہ پڑھاں گے پھر عقیدہ بنا مانگے آج اتنی دنیا تے میں آنا ہی میں مننو جی میں لاکہ تڑوا کے بھی بابا خادم من کے چلا گیا لاکہ ٹٹا بھی یہ بھی فکر فرمایا یہ میں مننو کلیان جانا ہے تا کلیان اجتماع بھی جانا ہے تا اجتماع بھی جانا ہے بابا تے نو اڑا دیا ہوں گے فرمایا میں آیا ہی اڑا ناستے ہوں ہاں میں آیا ہی ذات مصطفیٰ وست ہے یاد رکھو محبت میرے کریمہ کا نرخ خالص کرو خالص تجد و توڑے دی لندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی خالص محبت آ جائے گی نا تو خدا دی قسم پھر زمین دیری تلو گے پھر ہوا بچے رہو ہوا ہوا بچے کیوں کہ کوئی چھوٹی جی ذات تہی نا چھوٹی جی بات تہی نا یہ فخر کر دے نی صدیق اکبر بھی یہ فخر کر دے عمر باق عمر باق لو کس نے پوچھیا عمر دھی فرمایا سنے اکبر بچ بڑے بڑے والا آل فرشتے بڑیا بڑیا کھاں آگے آگے کھنگے مر ربوں کا عمر فرما دے قلب ہی یہ مختصر کی تھی عمر فرما دے نا کب لیا جو میں آج میں مصطفی آنما نلایا اگر میرا عقیدہ انجی سچا سچا رہا میں اپنے کریم کلو پشنا آقا میرا عقیدہ انجدہ ہوئے گا حضور فرما دے نا ہاں عمر اس تو بھی سیدہ مضبوط ہوئے گا عمر فرما فرما دے قبر دا کوئی فکر نہیں مصطفیٰ جو ہے وہ ساڑا کی دا نا حضور قبر بچ جی تو عمر پاک بھی فرما دے پہنا جی میں دا اج میں مصطفیٰ کریم دی اتی بات غلامی پہ کرنا حضور انجی رہاں گا فرمایا ہاں جی عرض کی تھی آقا پھر کی فکر ہے انہوں دا پھر بڑے غال ہونا چھوٹے ہونا چہرے سیاہ ہونا چمکدے ہونا دند بڑے ہونا اکھاں موٹیا ہونا انہوں دی آواز کھڑکدار ہو رہے ہیں حضور فرسانوں کی فکر فکر تا انہوں جنہاں نے مصطفیٰ نلگداری کی تھی ہے فکر تا انہوں نے کہ جنہاں نے فکھیا کہ اسا کڑی سافج کھلوتے ہیں ہائے ہائے ہساں ساف کریے جی سافج کھلوتے ہیں اگر تیری ساف سچیاں دیئے تو پھر گج ورس کے آکے آکر میں پکا سچا سنییاں اگر ساف دنگی میں کھلوتا ہے پکیاں تا سچیاں دی ساف کریے رابطہ قرآن ایک آیت پھر اپنا موضوع رب العالمین فرما دیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علامہ وسلم سونے اعلان کر دیو اہبین سراط المستقیم سراط اللہ انامتا علیہم من النبین وصدیکین وشہدائی وصالحین بس ساف انہاں دیئے اگر انہاں دیئے سفہ مجھ پھلوتے ہو پھر الحمدللہ فکر جے انہاں سفہ تو دور ہو پھر طائب ہو جاؤ ساڑھا تے کم انہاں ممبر تے سچی ڈال کر رہا اصلا نوٹا تے گالی کرنی دے ہاتھ دے اندر تاڑاکیاں آندھا نظر آویں باپ بھیک کے اندھا ہے شاید میرے پتر تا خط آیا ہو دے ماں کم کرنا چھاڑ دن دیئے میرے دل دے ٹکڑے دا کوئی پیغام آیا ہے میرے داکیاں سادھے کاردی سمت آ رہے ہیں یا کہ کسی ہو رہے ہیں جہدو کارد داکیاں مرد پہ میں نا سالہ باد خاطا ہوئیتا ہے سالہ باد خبرہ ملن انت ایک 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 سر کردی خبر ہے پھر بھی اولاد بربادے گھور کر سالہ باد جہدو کاردی سمت آ جائے تو پھر کی کر دیں پھر مامی بابی چھوٹے بچے دیکھ کر داکیاں سادھے کاردی آ رہے ہیں جی امی جی جی ابو جی آ رہے ہیں پھر خوشیان دا عالم دیں انہیں ہندائی جی میں میرا پتر بیاندہ ہے وہ آکے خاطر دیںدہ خاطر پھڑ کے چم دیںدہ داکیاں مڑ پہندہ ہیں ہندے نہ جائے ہیں روٹی بھی کھوا بانگے ہیں اچھی قسم دا کھانا کیا ہوں میں سرکار کو تکھا لینا نہیں تو ساڑھے دا عیسان کی تہہ ساڑھے پتر دا خط لے کے آیا وہ جڑا ڈاکیاں خط لے کے آئے وہ مانا نہیں تو جڑا تیرے میرے درد مستفادہ پیغام لے کے آئے ہاں گھر کر جی مولوی کچھ نہیں کر سکتے اے بابے کچھ نہیں کر سکتے وہ جڑا نہیں جی انہیں مولویوں نے کی کرنا ہے جی میں کہ کیوں ہے لوگ انہیں انہوں سیاست نہ کی لگے وہ ایسا حضور دا پیغام لے کے آرے ہاں میں خطرہ ہندہ ہے بندے نہ سنا جاؤں کیونکہ میری یہ گھلہ بڑی ہے سخت انہیں بندے ناس بھی جان دے رہے ہیں کہ انہیں مولوی تو بڑا سخت بولتا ہے چلیے اے کوئی کچھ اور کر ہوئی تھے تو ہوں دا ہوں جب کچھ بھی نہیں کسے مٹھے مولوی کچھ چلیے اب دستاپ کوئی ہیں دا نشیاں دا سنیاں دا اور بئیاں بھی جان دا تو اکار رہے ہیں زریت بیوادن غیر زیدارن ان دا بیت کل محرم رب نالی اکیم صلاة فجع اللہ فیدہ تمین اللہ ستہفی علیہم ورزق ہمین السمراتی لاللہم یشکرون رب العالمین دا قرآن ایلان کردائے میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سنیاں ایلان کردی اولا عرض کی تی رب العالمین حکم بڑی توجہ چاناما جنابِ سیدہ سورا بیہ فرما دیا نے اے جنابِ حاجرہ تو تیل رب نے پتر اسماعیل عطا کیتا ہے اسماعیل دی وجہ دے نال میرا عبراہیم خلیل اللہ تیرے والبائل ہو گیا ہے تیرے نازید پیار کرتا ہے اے حاجرہ اگر اس حرکت تم تو باز لائیتا ہے میں تیرا خون کرشنانگی جنابِ سیدہ ابراہیم خلیل اللہ نے پتہ لگا ابراہیم خلیل اللہ عرض کردے نیرہ بل العالمین انہا دامندہ مسئلہ بن جائے گا اللہ فرما دا ابراہیم عرض کی تیرہ بل العالمین حکم فرمایا فلاں نے علاقے دی اندر فلاں نے جنگل دی اندر بھی آبان جنگل ہے اے نا اتھے بندہ ندر آئے گا تیرے کوئی مان ملیشی ندر آئے گا جاؤ جا کے چھڑکی آجاؤنا اے نا عرض کی تھی میرے سر تاج حکم ترا گورا کرئی اپنے کراہ پتہ بھی گورا کرئی اپنے مصنیاتے بھی گورا کرئی تیا پیغمبر دی بیوی جنابِ ابراہیم خلیل اللہ حضرت عبرہیم خلیل اللہ نے آنکھے فرما دینے حاضرہ اردکتی میرے سرطاج حکم کرونا کی گلے فرمایا جاؤ تیاری کر لانا آج یہ سوئی تو کچھ کر جانا ہے تو ہنو چھڑ کے یہ سوپیس آ جانا ہے فرمایا ٹھیک ہے حضور میں حاضرہ جو میں میرے سرطاج حکم ہے میری کی جلت ہے میری کی ہمت ہے میں کوئی سولتا نہیں مگ دی میں تھے اے مگنیا جنہی اللہ دا پیغمبر راضی ہو جائے اللہ دا پیغمبر راضی ہو جائے کالت گور کریان اللہ دا پیغمبر راضی ہو جائے ملوانہ کہندہ ہے صرف رب نو راضی کری کینو رب نو راضی کری پھر ہاں ہاں اگر کسی غیر کی طرف چلے گئے راضی کرنے کے لیے تو پھر تو شرک ہو جائے گا بھر قرآن کے اندر ہے حدیث فرمایا اگر جس عورت ہے جدہ خامد راضی ہے اور اس دنیا تے بھی جنت اچھ اگلی دنیا تے بھی اللہ مصور صاحب گیا جو بھر بیٹھے آج ہو گئے تھے آج ہو گئے بڑی چوچوں بات بڑی مختصر خامد دنیا تے جیدے پہ راضی ہو گئے اس غورت تے اگلی دنیا تے بھی رحمت اس دنیا تے بھی فرمایا جیدے تے رب دا پیغمبر راضی ہو جائے یہ سوستے مسلمانہ بڑی چوچوں چانا ہوا رب العالمین نے فرماوتے گوھر کریا کر پھر مسردی سمجھا جائے گی بات بڑی مختصر ہے نا جناب حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ جناب سیدن ابراہیم خنیر اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل زبی اللہ دی امی جان اینجی گال ہے گال کو بھی چوکھالت ہو جائے تک داس دینا پڑا پڑنا بلوی سکنا آپ سے کمزور ہو جاندے نا عمران دے نال راض تو گو جی ایک آل انجنی ہیں جی فیوی حادر تو جی کوئی سخت رکے تو واپس دینا کہ دے ہور کر دیاں گا بڑی توجہ بڑی توجہ چانا ہوا مسلمانہ اے جنا جملہ بیان کر دینے اے سنیاں دے بابے داتاری حجرہری جے بابے بابا فرید الدین شکرگانج جے بابے میہ شیرے ربانی جے بابے کی کر سکتے ہیں کی کر سکتے ہیں میں کیا جڑے تیرے بابے نہیں کر سکتے ہیں ساڑھے بابے اوہ کر سکتے ہیں کینے شاکر صاحب میں کہیں ہے جی کینے میں کہوں میرے کریمہ کا امام الانبیاء علیہ السلام سرکار فرما دینے اللہ نے کتے نو پلیت پیدا کیتا ہے انہاں نو ستہیاں سمندر آگے وچھ گوسل داؤ پھر بھی پلیتے ہیں چنگہ صاحبہ لاؤ پھر بھی پلیتے ہیں چنگی خوش بولاؤ پھر بھی پلیتے ہیں چنگے گدے تے بڑھنے بٹھاؤ پھر بھی پلیتے ہیں چنگی چھاتتے باؤ پھر بھی پلیتے ہیں او بابا کتے نو جتھے بٹھاؤ ہیں میرے آقا کریم امام الانبیاء علیہ السلام دا فرماہ نے یہ کتہ پلیتے ہیں رب نے انہوں پلیت پیدا کیتا ہے میں پھشنے چنگا رب دا قرآن کہندہ ہے رب زلجلال دا اعلان ہے رب زلجلال دا قرآن پڑیا کرنا رب دا قرآن کی اعلان کردہ ہے اے دا پلیتے ہیں پڑیت و جو چنگا اس باتیں ہوتے گا اور کرنا مسلمانہ تے پھیک بابا کی کردہ ہے اللہ دا ولی کی کردہ ہے جے کتہ بھی تلیاں بشاک ہے اللہ دے یارہ دے دروازے تے بیہ جائے اللہ دے یارہ دی نظر اللہ دے یارہ دے دردے بیہ جائے اللہ دے یارہ دے دردے بیہ جائے پکھا سابر چپ چپیتا پاؤنکن والا نہیں چپ چپیتا بیہ جائے رب دے یارہ دے دردے بیہ جائے رب دے یارہ کھن او جا تو چلا جا آمدہ نہیں جانا گیا سو اللہ دے ولیاں تو کتہیں لگا جا آمدہ میں انہاں کتیاں ویچھو کتہ نہیں میں ولیاں نو پوکن والا نہیں میں رسولہ نو پوکن والا نہیں میں اللہ دے بندیاں دا گستاخ نہیں او کی کریں گا آنکہ یا روٹی نہیں منگا گا پانی نہیں منگا گا صرف تو آنی کربت جانا مانا تو آنے دروازے تے چپ چپیتا بینا اللہ دے ولینی نظر آ گئی اللہ دے قرآن نے کی لحل کیتا ہے گور کرنا مسلمانا وَا قَلْبُ هُمْ پَاسِتُن زِرَائِهِ بِالْوَسِينَ لَوِدْ تَعْلَا تَعْلَيْهِمْ لَوَلَّا اِتَبِنُهُمْ فِرَارًا وَلَا مُلِیتَبِنُهُمْ رُوبَا رَبِسُ جَلَا دے فرمانتے گور کر اللہ فرمان دے جنہ جنہ نے میرے یاران الیاری لالی میرے پیارے انہ پیار محبت کرنی شروع کر دیتی انہ دے نقشے قدمتے چلنا شروع ہو گیا اللہ فرماتا ہے میں انہ دے غنانی ریکھنا انہ دی توبہ وَلْوِخْنَا ہے انہ دی فرما پرداری وَلْوِخْنَا ہے انہ دی تباہ وَلْوِخْنَا ہے یا اللہ فیر کی کرے گا ربِسُ الجلال فرمان دے میں انہ نبی جنت اتا فرما شڑھا گا فیضور کرنا جنہ حسین نل پیار کیتا انہ دا ٹھکانا تو جنہ یزید نل کیتا میں روکن نہیں آیا میں گنا کر یزید نل پیار جنہ مرضی کر میں ٹھاکدہ نہیں فرمیں صرف گلت پشنانا جنہ رب دے یاران ال یاری لائی نا اپتے فکر ویہا سب آبا خادم رزرینال یاری لائی حقیقت ہے وہ کی تھوک ریچیوں لے کے جیلم تک پتہ نہیں روٹی کی تھوکا رہی ہے لوگ کی کافریں میں جانتے ہیں روٹیاں چاہ کے کھڑ دیں روپئی پاکٹ پھر کے کھڑ دیں بلکہ قرآن کے اندھا ہے حاج تے جاؤ تے دو چیزاں لے کے جاؤ کنیاں دو چیزاں یا اللہ کڑیاں کڑیاں اللہ برمانا لحج وشور معلومات فمن فرد فيه ان الحج فلا رفس ولا فسوک ولا جدان في الحج وَمَا تَفَعْلُوا بِالْخَيْرِيَا لَمُهُ لَا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَا وَتَقُونِ یا عُلِ الْأَلْبَا مَا تَفَعْلُوا بِالْخَيْرِيَا لَمُهُ لَا وَتَقُونِ فرد فيه ان الحج فلا رفس ولا فسوک ولا جدانا في الحج فرمایا دو چیزاں بیان کر لگا وچکا فی گلانے وہ دو چیزاں ضرور لے کے جانا عرض کتنی آلا کری فرمایا جان دا خرچا جان دا خرچا کیوں کہ غنا معاف کران چلے ہو ارادہ کر کے چلے ہو حج بیت اللہ پاکٹ جی روپئیے ہون یا اللہ دو جی فرمایا دو جا تقویٰ لے کے جانا دو جا دو گلان مدکالہ کو سمجھ نہیں آئی ایک خرچا دو جا او تقویٰ ایک خرچا دو جا تقویٰ دو چیزاں ضرور تقریچو تحفظے نہ موسے رسالت مجاہد نکلے انہا ایک چیز لیاں دی نال کی تقویٰ اصلا پر مولانا کو لو پوچھا کہ تقویٰ تے لے آئے ہو تے خرچا نہیں لیاں دا فرمایا اصلا حاجتیں نہیں چلے نہیں سمجھے اصلا حاجتیں نہیں چلے اور مولانا تسو کدھر چلے ہو اور اصلا کعبات اللہ نہیں چلے کتھے چلے ہو اصلا کیا اصلا کعبے دے والی دی محبت مجھے چلے ہو تے جدو کعبے دے والی دی محبت مجھے نکلیے پھر صرف ایک کوئی تقویٰ چاہیتا ہے تے جدو کعبے وال چلیے پھر خرچا بھی چاہیتا ہے کیوں کہ چلے ذات مصطفیٰ واسطے ترٹی جانے نہیں سمجھے ساری خدای مصطفیٰ در تو کھان دیئے نہیں ایک داتا ساتا نکھا جا مزار گے ہو گے نہیں دیکھو نا کسے انہوں کو ٹوکڑا ہے تو امیرے ہوئے تو کیوں کھانا ہے نہیں میرے علی اجویری پھر پھر کے دیں دیں صبح مزہور کھا کے چلے جان دیں تکیہ دیں جدو کھا کے جان دیں آن دیں بابا اللہ دے باس بارہ مجھے دی لوڑ تے مزہوری کر کے شامی فیرت تھیں نہ نبی نہ رسول نہ پیغمبر نہ مصطفیٰ نہ خدا نہ دیں چندے ہویا میرے مصطفیٰ دا قلام یہ سب سے مسلمانہ بڑی تبجھو چندہ رب العالمین دا قرآن ایران پیار کردہ ہے ربانا اینیے سکن تو من ذریعت بیوادن رہی جیزارین اندک بہتی کل محرم ربانا لیوکیم سلاة فجعل حفیدتا من اللہ ستاہی ایلہیم ورزو کمینا سبرات اللہ ہم یا شکرون رب العالمین دا قرآن ایلان کردہ بڑی تبجھو جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دیز تو بھی قربان آپ دیز صدا تو بھی قربان آپ دیز تقام تو بھی میں قربان جاؤں آپ نے فرمایا جناب سیدہ حاضرہ چلو نا اپنے پتر نو اٹھا لو فرمایا سوادی تے بیگنے کون سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دیز ہو جا مطرمہ آپ دا صاحب زادہ کون سیدنا ابراہیم حضرت اسماعی صبی اللہ علیہ السلام بیٹھے نے مسلمانہ بڑی توجہ چانا مانا چل دیا چل دیا اللہ دا ذکر پہ کر دے جان دے نے میرے رب زلجلال دا ذکر کر دیا کر دیا ایک مقام تے پہنچے نے وہ کوئی بندہ نظر نہیں آیا کوئی بحال نہیں میں پوچھنے چانا مان نبی دی نظر اچھ ذمہ دارینا ذمہ دارینا گل غالت ہوئے ساری حیاتی فقیر سمیدار ہے ولی دی نظر نبی دی نظر اے اتلیاں نظر آ رہے اتھی رہ دے ہو میں کندہ اولاد دے واسطے مائی باب دی نظر پتر بار جاویں بار دے ملک رچ حاجت جائے عمرے تجارہ لکھرے مسلمانہ سارے پترانو رب لے جائے حاجت ہے عمرے تھے پر غور کر ماں بٹھاوے بھی تے رووے سفر تے پھیجے تے رووے کہ یا اللہ میرے پتر نو کسے دی نظر نہ لگ جائے اپنی نظراتے لے ہر وقت تے جیدے تے مائی دی تے باب دی نظر ہووے رب دا قرآن کے اندر انہوں ہوں دا میں جو میدار نہ جائے یہ کوئی اتنا اقتی لا ممبر نہیں رب دا قرآن جیدے تے ماں کرم کر شڑے جیدے واسطے باب تے ماں دے ہاتھ اٹھ جان انہوں تے کوئی شیہ کچھ بڑی کمال حدیث بخاری بھی پڑھ رہی تھے نہیں ان موضوع غلط ہو جائے چلا جائے گا بات کی جیدے تے ماں دی نظر آ جائے اس پتر نو فکر جی ایک قائد ہے ایک قائد دو تین چار پنج نہیں پوری سورہ بکرا ست کا جانتے ہیں ریٹیلی سبار اللہ تو بھی پوری سورہ بکرا قدید سنگا دیدہ نام بکرا کیوں ہوئے کی دی سورہ تا سورہ ہے کی دی سورہ جائے دی سورہ ہے اتنی کیا کہ رابدی سورہ کہ تھی ملوانہ گا لگا سکتا ہے مر سکتا ہے سنیاں دے دلائل دا جواب نہیں دے سکتا ہاں اللہ نے تلف حضر کیتا اس وقت مسلمانہ بڑی توجہ کان سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام ربنا اینی اسکن تمہیں ذریعت بیوادین غیری جیدارین انت بیٹی کل محرم ربنا علی اکیم صلاة فاجعل افیدہ تمین اللہ سی تحریر ایہم ایک ورہ سبحان اللہ کون میں دواد سلگا ابراہیم خلیل علیہ السلام سارے مل کے رابطہ قرآن کی کہلنا دوا کون پر مگدائے جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام دوا مگدے اجیر اپنا قرآن نازل نہیں ہویا اجیر اپنے نازل نہیں کیتا پر ابراہیم خلیل علیہ دی اکلہ حضرت سیدہ حاضرہ دی اکلہ جناب حضرت اسمائل زبی اللہ دی اکلہ رابطہ سمال سمال کی اپنے کو رکھی آنے نا انہا درہ بھی کونے رب العالمین سمال کے رکھ دینے تے ابراہیم خلیل علیہ جی دوا مگد ہاتھ چک کے دوا منگل دا حوالہ کتے ملدہ پی آئے ذرا گور کرنا جے تو دستے میں سیدی اندر دوا منگیے جے تو آنکھیں لیٹ کے دوا منگیے جے تو آنکھیں کے سوکے دوا منگیے تے میں حوالہ دینا میں حاضر آنا تے میں حوالہ کی پہ دینا رب العالمین اسکل تمہیں ذریعتی بیوا دن زیدر اندہ پیچ کل محرم رب العالمین کی مسئلہ تفجیل یہ دوا کون پہ مگدہ ہے جناب عبراہیم خلیل اللہ نے اینج بازو کھولے لینا اینج ہاتھ کھولے لی تکی ارض کر دینے کیٹی بارگا بھی دوا منگ دینے بیوی دو دوا ویچ شامل پہ کر دینے تے دوا کی دیگے منگ دینے دوارہ پلال میندی بارگا بیش منگ دینے رب العالمین میرے رب بڑی توجہ چاناوانا رب العالمین اسکل تمہیں زمدیتی بیوا دین گہیر زیدارین اندہ پیچ کل محرم رب العالمین کی مسئلہ تا فاجع حفیدہ تامین اللہ ستہ بی علیہم ورزق ہم میرے سبرات لعلہم یشکرون ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ چک کے دوا منگی ہاتھ اے جی فرزق کے بعد کہا لکھا ہے ہاتھ اٹھا کے دوا مانگ دا میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے سو بارہ نمبر تیرہ ہے سورہ ابراہیم ہے آخری رکوع ہے میں کہتے ہاتھ چکا کے وہ بابا میں تبیان کرنا رو کے مانگ سہدے بھی چمانگ بیٹ کے مانگ کھلو کے مانگ رب نے اے نہیں فرمایا اینج اینج رب نے فرمایا مانگتے سہی رب باندہ میں گلہ نہیں کرتا مانگ جنہ تُو مطمین نے اینج مانگ پر منگی میرے کو لوں منگی انتے گل خراب ہو گئی اے شاکر نے پسر جمع گل کیتی ہے ہم میری رکار کر جگلے جمع بیان ہوتا ہے پسر جمع شاکر نے کہا رب کلو منگ ہاں میں پکی گل بیترنا رب کلو منگ ابراہیم خلیل اللہ نے رب کلو منگ گیا پر گھور کر دوا منگ تجے تو دوا مانگ مولا تینو تیرے قرآن دی عزت دا واسطہ تو جو ہے کھوڑے جاگ نہ جو جمع جاگ نہ جاگ عقید نہ برباد کر لی جاگ نہ جاگ یا اللہ قرآن دا صدقہ عطا کر یا اللہ تیرے اسمائے کرامی جرے تینو پسند زیدہ عظیم نے آلہ نے انہیں صدقے عطا کر یا اللہ اے بابا علی عجویری نہیں جدا تخلص معروف ہے لکب داتا علی عجویری اے بابا علی عجویری لوگ کے اندر نے نیک ہے یا اللہ ایدے نیک کمالان تا صدقہ یا اللہ جڑے جڑے تینو بندے پسند لیں انہ بندیاں شان تا سر کا پھر اگے نکل جائیں جی سبحان اللہ دی عباد آئیت ہے مولا زارہ بار بھی چادر تطہیر دعواز آئیت تطہیر تکیم آئیت جی تو بولنا جی میں چھڑے لگا بس چادر تطہیر تکیم آئیت پاک چادر جا کسے دیوبندی وہابی شیعہ سنی لکھا کے لیا کہ زارہ بھی چادر تطہیر اندر شاہ کسی اے عرفان شاہ سنی نا اکل پر ست طبع کر گیا مبارک ہوئے تو بھڑ گیا سن کیوں ایسی بھڑ گیا سن میں بھڑ گیا کہنا کچھ چھوٹا ہوئے پانی زیادے پہو دے انہیں کہ میں توبہ کی تھی ارے کائنات کا کوئی ملوانہ یہ لکھ کے نہیں دے سکتا کہ زارہ باقی چادر تطہیر میں شاک ہے رب کائنات کی قسم یہ صحیح مسلم پڑی ہے اس کی عزت کی قسم ہے زارہ کی چادر تطہیر پاک ہے پاک ہے تو مولا زارہ کی چادر تطہیر کا صدقہ اہل سنت کی خیار فرمہ تطہیر تطہیر مانتے ہیں حسنین کریمین کہ مولا ابو جاردین کرتوتا تا صدقہ یزید یا کرتوتا تا صدقہ تا ساڑے تے بے وے پھٹکار وہ ایسا رب تے پیاریاں تے نا تے لینہ ہی لینہ پھر ایسا مشرق تے جی ایسا عظمت زارہ منگیے عظمت حسنین منگیے بعد دور چلیئے سنو قرآن رب العالمین دا قرآن بڑی توجہ مسلمان رب العالمین انیس کانت زریت بیواد ان خیری زی زارین ان دا بیتی کلب حرم ان دا بیتی کلب حرم ان دا بیتی کلب حرم توجہ حضرت سید رائع ابراہیم خلیل علیہ نے اپنے ہاتھ جکی رب سل جلال بی بار گا دی اندر میرے کریمہ کالی سلام نے دوامہ دے طریقے بڑے مختلف بتائے پر ادھر نہیں جانا مختصر ابراہیم خلیل علیہ نے ہاتھ جکے رب العالمین تینو تیرے مصطفی شانہ دا واسطہ میرے اللہ میں اپنی اپنا بیٹا تھی اپنی بیوی چھڑ کے جاریاں کتھے چھڑ کے جاریاں کتھے چھڑ کے جاریاں بس اتے پتہ لاجائے گا سنی کہ مونی کہ کنی بڑی توجہو توجہو بڑی ٹان بڑا تھوڑا بڑی توجہو جواب کی کتھے چھڑ چلے جی کتھے چھڑ چلے رو اندہ بیٹی کل محرم سپارہ نمبر تیر آخری رکھو ہے یا اللہ اندہ بیٹی کل محرم تیرے پاک کار دے کول تیرے پاک بڑی توجہو تھوڑا ٹھوڑا بڑی جانا لی بڑی توجہو تیرے پاک کار دے کول جاؤ شاری کائنا دے ملوانے ایک کاتھ نہیں دو ویات چکے فقیر چیلنج کرتا ہے جہ جتے چھڑ کہ گئے جہ اس زمین ہوتے جہ اس زمین ہوتے اللہ دا کار نیتر آندا سی جہ ہے سی تا میں نو لکھ کے دے دیو تجے نہیں سی تفیر رب جانے تا ابراہیم جانے رب جانے میرا ابراہیم جانے پہنے 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 جڑی نظر ابراہیم خلیل اللہ دی اوہ نظر ملوانے دی نہیں ہو سکتی اوہ جڑی نظر میرے بابے خادم حسین ریزویدی ہو سکتی اوہ نظر عمران خالدی نہیں ہو سکتی فتہ لگا ابراہیم خلیل اللہ فرمان دے میری آکھا تقدیہ نے زمین دے اٹھتے نہیں زمین دے تھلے ایک پاک کار 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 بیت اللہ تفیر یاد اللہ ایدر لوکان دی توجہ کر جدو دوا منگی تراب نے کی کیا ابراہیم اینے گلب یہ کر رہا ہے اصل قبول نہیں کرنے نہیں نہیں اگے کی ایک قائد پڑھنا پھر گل ختم کرنا اگے کی کہنے دوا منگی مال بھی پیج اینا دی پھر پیچھے کیا نہیں لی یقیم صلاح فجال نمازی بڑی دور دی لبی ہو جائے بات پر اگلی بات کی دوسری آج کی کہنے بڑھا حیط وجو اگلے جمعہ تک انشاءاللہ میرا پروگرام ایک کیسی چل گیا وہ بھی چلا چڑھا پھر بھی تو جدو چندہ دینا پہوے تسی چلیا لگنگے تو کنج بیٹھے ہوں دیو ننگیا سمسجد سرکل جڑا ہے تو آڑے تاون نل چلتا ہے سبح سبح موڈیرنیٹی کل آئی تب پندرہ زار میں کہا اسے چلا دے تار چاہ دی بارہ زار دی میں کہا ٹھیک پر کر لے تھوڑا خیال کر لے کار دھوتا پھوتا نمازی نمازہ کرو نکل دیندہ نہیں نکل دیندہ میں نو تہنی نکل دیندہ اسی تیاری کرو کہا کیوں جی قرآن سید ابراہیم خنیر علی سلام اگلی گلتے توجہ ربنا انکہ تالم ما فی نخفی و ما نولن و ما یقف آل اللہ من شئیل فی الارد ولا فی سبا الحمدللہ اللہ اسماعیل میں اسحاق ان ربی لسمی الدعا ان ربی لسمی الدعا اسا سو نبی لئی اسا قبول بھی کر رہی وہ جی اس کی مرضی ہے وہ کہندہ مانگ نبی نہیں تو بھی مانگ اللہ تی نو تو فی دے وے رب کو مانگ دی آج فرانسو مانگ آج ڈنمار کو مانگ آج تی نو آت آگئے یعنی گرنیا کو مانگ آج یار ایک دی آرے داتا دی چوکر تھے آکے علی حجویری آپ تی چوکر تھے آکے دو نوافل مسجد اندر پار کے چیرہ کعب وال کر کہ یا اللہ میرے نیڑے علی حجویری ہے کرو ازتی قسم اس ملک جے خود جدو مگنا کستاخ رسول کو مگنا جدو مگنا تیرے مسلمان کے مونے سیند یہ کڑیاں کر کے لہے جان میرے حسائی یہودی مرزئی کوڑا یار نہیں ہو سکت توجہ کر میرے رب رسول پیار کر پر میں رب دا قرآن لیتا حدیث بھی خدا دی قسم حقیقت میں جدو جس وقت جس کڑی جس وے میں رب کو لوں جو مگیا حقی معاملات وچھ رب نے عطا کیتا پیشلی باری ساڑھی ریلی گجر آلہ کراس کیتی میں کہ یا اللہ تھا کہے ہوں تو اپنی ذات نہیں اپنے ابے واسط نہیں اپنے کاروالے واسط نہیں یا اللہ تیرے مصطفیٰ واسط سچے ہوں سانو کامیابی دے وزیر آباد ظالم فیراؤن تے کھٹ نامرو تے کھٹ ظالم یزید تہسی تے نینا ظالم دو بڑے وڈے ظالم تے پھر نال کمینے انہا سارے آنکھے مولویوں کھلو جو جو کہن دے وہ مان لوا گئے ترہی تیارے مساکرات تنہ دن آباد انہا کھٹ یہ سارے مطالبے تو آڈے ساڈے متعلق انہیں اصلا کلمہ پڑے اصلا ٹھیک نہیں اصلا سارے کی تے قبول تے چلے جو پھر وی جڑے بندے کہ اندھ چلو تُسی کی منارد کی مطالبے کروا کے آئے میں کیا اصلا سہی نہیں کہا تھے تُو چالا کریچی تُو لے کے جیلم تک اگر ساڈے بچاؤ پاکستان بچاؤ مارچ اندر ایک گانا ایک نچری عورت پڑے جو جڑے نہیں گئے تاہی نہیں گئے کہ بڑھی بھین ہوتے ہر بندہ اپنی خراک دے جانتا ہے کہ کوئی بندہ نماز چھڑتا کوئی بندہ غیر بھی کل کرتا کہ اچھی تُو لے کے جیلم تک کتا ذکر ہو جی کہ عجیوی گلتی ہے اپنے آپ سوچے کرو سکڑی سافج کرو دی ایک نعر لا دی تاج دار ختم نبوت میں ایسی دی بھی خوش خبری سنا شدی نعر انجو پتا لگے حضور غلام نے آواز حوات فضا بھی گم خضرہ جا ارد کرن یا رسول اللہ تو آدھے دیوانے مستانے تو آنا سکر پکھر دی تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت من سب بن بن نبی نعر آئے حید نبی